اللہ اکبر اکبر نارے تبیر نارے رسال اللہ نارے رسال اللہ نارے حیدری یا علی بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ماشاءاللہ اللہ و علی علی عزیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد اللہ قلوبنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہم صلی 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 اللہ علیہ وسلم کینسر ہے فائلت ہے مختلف کے سندیم یہ امراض اصلا سمجھینے ہیں بھی یہ مرضہ ہی لیکن جلی غفلت ہے اس حب تو خطرناک مرض غفلت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید شات کیتا جلی جسمانی مرضہ ہی انسان پریشان ہو گئے کہ میرا کربار پھارتی گیا میں بہر آمار دنا ریا میں تب اس طرح سلمیا معصومین فرمینے جلی جسمانی مرضہ ہی تا سارے معصوموں سے فرمانے کے اللہ تعالیٰ جنہائیں نظر رحمت کرنے نظر رحمت کرنے اس مومن کو ترہ توفہ جنہیں وہ ترہ توفہ کیڑے فطرت انسان دی جنہاں لفظ توفہ آنے تب انہیں ذہنے جی خیال پیدا ہونے ایک خوبصورت چیز درنا توفہ ہے لیکن معصومین نے لسا کہ اللہ کیڑا توفہ لے دیں ترہ توفہ کیڑے اجازتی انسان آباد و شادروں پہلا توفہ لیں رب زجلال جوہے انسان تر رحمت دی نظر کرنے تو وہ کو سردہ ترد دنے لیں یہاں سرد ترد پہنے لیں ظاہران پریشان ہوں دیں انسان ترکلیف لیں لیکن یہ اللہ دی طرف توفہ ہوں دیں لوجہ توفہ اور انسان کو اللہ لزادہ بخار دیں پخار دویج مقتلع کرنے سے اسی طرح تریجہ توفہ اکھین دھرد اے اللہ دی طرف اے توفہ ہوں دیں انسان مازد ہے ماشاءاللہ ہون سوال کرنے ہیں کہ اے معصومین اے مولا ایرساؤ 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 اکھین درد اچھ مقتلع ہے یا بخار اچھ مقتلع ہے تبستر دے پیئے اگر نو شکایت نکرے اپنی زبان دلتے اللہ سے شکر کریں مالک تیری طرف ہوں آئیے بیماری تو آپ اس کو پلے سینلے میں تیری رضاعت راضی ہوں سارا اچھیا ہوں آپ کو فرمین دیں اس حالت جنہ مریض کروٹ بدل دیں شکر کر کروٹ بدل دیں حالے کروٹ نہیں سبھان اللہ شکر دے حالت جنہ مریض کروٹ بدلے کروٹ تو پہلے گناہ ماف کھنے پر نگر آئیے تو یقینہ ہونٹا واضح ہو گیا ہونٹا واضح ہو گیا یہ بیماریاں توفہ انسانے واضح ہیں ہر بندہ چاند ہے کہہ کلوڑ کو نہیں سارے گناہ ماف ہوگا گناہ گار انسان ہر چاندے سارے گناہ ماف ہوگا رب رحمان اتنیا بیماریاں یہ توفہ ہے تاں مختصر کران کہ اللہ دیزات فرمائے کہ غفلت دی مارز جلوگ مقتلع ہے حضاب کتاب دریہارہ نزدی کے مکالی ذکر کیتا ہے کہ سامان سو برس قاتل کی خبر نہیں بڑے لمبے لمبے سالیہ روزی بڑے لمبے لمبے پروگرام لیکن ہس کن دنی پتا کسے بدے کوئی اور موت وستے بیماری شرط نہیں اللہ دیزات نے موت وستے کوئی شرط نہیں لکھی بیمار تھی بس موت نہیں یہ تمہارے بند لگ گئے میں مہترام مہترام غفلت دیمار زندگی محلی مرز ہے وہ کیونے کہ چھوٹا جدا واقعہ غفلت دیزمان دیزمان بیان کر میں چند جملے سامتی پڑسام صاحبی کتاب چھوٹا جدا کوئی پتھر چمک دو نظر آئے بیپروائی کی دیزمان دوجہ چکر والے پریچہ والے وہ دیمیں آٹھ چکر سورج صبح تیم تھی سورج کرنا آئی انہ جدا اس پتھر دی وہ پتھر دی چمک کی جدا فا ہوئے انہوں کے سامدہ کم مک اوس پتھر کچھا کے گھر ٹور دی اپنی لیوی کو نکھایا اس تی یہ پتھر میں کو خیتہ چو مل ہے اس دی چمک جدا آئیر معلولی چمک یعنی آم چمک نائی خاص چمک چمک انہوں کو کوج نا کوج اندازت چیگئے پتھر دی کوئی نہ کوئی حیمت ہو سی لیکن اپنی لے دا حد ریچ کوئی سو پوئنچ سو چلو کوئی نہ کوئی بھرد سرکل چلو سی آدی ماں ہی کو دکھان تے بیٹ چاہ دے لیکن دیا گھر بست حبیت گھورانی تنی پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیونکہ مجلس تھوڑی لیٹ شروع تھا یہ اس بیان تو بیان تک میرے محترم موجود انہ سن میرے دکھانے کیونکہ تاجر پہ بیٹ شہر چھوڑی ناومیت تھی وط بلے پیادر گئے یہ رب پسر گڑے تھائی وہ دینے بہت کیمتی بہت سائی دی قیمت ناظر نہیں لازل ماظر تک ماشاء اللہ وط امیل نکار اپنی شہر تھی مثلا لہور کراچ اسلام آباد الگرز اوندی قیمت لان وست کوئی بندہ تیار کوئی نہ انسان غفلت مطلع کوئی قیمت نہیں لہتا یا خبر پہنچئے بادشاہ وزیرہ تک کہ کسان نے اس کو پکیمت پتھر لب پورے بلک دیلے قیمت لان کی کوئی بندہ تیار نہیں انہ کسان کو سرایا خبر بادشاہ تک کہی بادشاہ تک کسان کو میرے تر بار حاضر کرو تو جو نہیں تھی کسان پہنچ گیا بادشاہ پتھر کچھا تا اس انداز علیہ کے قیمت پتھر ہے وزیرہ کو دیلے قیمت تعیون کرو یہ پتھر میں گھننا چانا وزیرہ دیلے گھنٹے دو دی میڈنگ تو باد انہوں معذرت کی تھی سہی دی قیمت سہ تن لازم دی تا ہون بادشاہ نے دھم کری تی وزیرہ کو کہ تُسا فرکول کل صبح تک تہمی رات دے پردے دے وچ بھام سمو تی بھام جاک کے گزار ایدی قیمت تائین کرو ورنہ کل سبو دا تی دربار دے بادشاہ دے رپورٹ پیش کی تی بادشاہ سلام اس رپورٹ دا مطلب کی تک تک قیمت تائین ہو گیا فرنشا بچ کیا قیمت لئی بے مجلن صبح آٹھ وجے تل گئے رات دے آٹھ وجے تک اس کسان کل ٹائم خزانہ دے دروازے کھول کے سو جبنا سامان کتنے ہیرے جو ایران انہ بدلے چاہنا چاہے چاہے گھر گئے میں نے اوہی دی مل کیا تو سی تائین ہو گیا میرے موترام موترام سبو دا ٹائم ہوئے آٹھ وجے کسان دا او جرہ خیمت انہ لئی آٹھ دا ٹائم شروع کیا ان کسان شاہی خزانے دے دروازے پہلا دروازہ کھلے نا کسان جت ہے ہر پاس چاندی دے زیورہ چاندی دے بلتن چاندی ہے دیکھ کہتے ایوے بچ کمرے دے بیا ہی دروازہ نظر آ کو ہوا کہ ایک دروازہ کھولو بعد جو میں سامان چیسا لوجہ دروازہ دروازہ کھولو اے بھی میں چیک کر گئی نہ دے با دیج میں اپنا سامان چیسا ہم فی غفلت مور زون یہ ذہن جرکھنا ہے ہون اگر در دروازہ کھولو گئی نا اچھے سر پاس ہی ہی رہی تے ہوتی ہیں ہار ہیں زیور بنے ہوئے کسان کی خوشی دی ہاتھ سو چانس کہ ہون تو میری سات نسلہ تین غربت ختم ہوئے سی بڑا خوش ہوئے بس کسی خوشی کھڑا جو ہی دروازہ بھائی نگا پیس اچھے ادھے اے دروازہ کھولو چاہو اس دو بعد کوئی دروازہ ہوئی سی میں ہون دے کھولو در نا آقصہ یہ کھولو دروازہ کھولو نا ڈٹس تا بادشاہ سلامت تخت موجود آ غریب آئی خیتی بڑی کرن آئی خیت اندر مزدوری کرن در خوشی کھول پھول نائی سمان آقصہ چھے کہ تخت بھی آج میرے کو بھاگ دے آج میں مالک جیش چان کی ڈھرگی آج اللہ آج رہگی تخت دوتے ہاتھ پہ رہے بیٹھ یہ تھوڑ جیائیں میں فرگرام بڑا جو بڑا ایک لازم میں کمر سے دی کر گی بس سارا سمان چاہ بھر گئے ایسا ہی میں سنتے صاحب کتاب اگر روشن دان دی چھنٹی ہوا دلی بس انہوں ہوا دلی ایدی اکھ لگیے بادشاہ جی تخت دوتے وہ کسان سانگیا اور صاحب کتاب آدھائی اکھ اونو لے کھلیے آپ پہ نہیں کھلی اکھ اونو لے کھلیے جل اس شاہی خزانے دے کمرے ہیں انہوں دربان آکے گریبان چھنپ بھائی تیرا وقت مو گیا تیری مولت ختم ہو گئی اٹھی خالی کار چھوڑ گھر دروڑ اچانک اٹھوڑک اٹھائے موبیل تیری چس گھڑی تیری چس ٹائم تا ختم ہو گیا آراد آٹھ ہو گئی بڑا پریشان شور دی در آل اٹھائے اوہ ہیرے جوائے رات لے کمرے چاہے چاہے تی جو میں چان لگے نا کجھ نا کجھ بیرے چاہے نا اس کمرے دجر دربان آئی اس بھی دھکے دے کے کھر چھوڑا جلد کار کمرہ خالی تیرا جو وقت ختم ہو گیا اس تو بعد ہے سونے آل کمرے دے بڑی تی سونا ہا اُنہ دربان بھی دھکے دے کے کھر چھوڑا آخر تی چاند کمرہ پہ گوڑ نکول اتھو چاہ آگے نا بیوی کو کیا مون کیسا لیکن اس کمرے دربان نے دھکے دے کے کمرے چھوڑا سلوات پر سو سارے محمد 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 آخری کمرہ اُجید اچھانجی موجود اتھو اتھو اس کو کٹ کت گیا ہون سوائے افسوس دے ہاتھ ملن دے اس کی سانس کوئی چیز نہیں رہی بڑا افسوس پیا کرنے لیکن او افسوس اس وقت دے فائد دلائی یہ دا اگر گفلت ہون بہر آگیا پہ پورا علاقہ لانتان پیا کرنے دا لوگ دیکھیں دے مطلب او بڑی شرمن کی محسوس خالی اتھو اللہ دیزاد فرمی دیا میں انسان کتر دور لیکھیں یہ واقعہ دیل صاحب کتاب لکھے نا ہم پی دفلت مورزون مدی زمان لکھنے کتر دور اللہ فرمی دے اللہ بچ پنا اللہ دیزاد فرمی یہ چاہو دی میں سلے انسانی دے بچ کوش نہ کوش حسن کھر جوانی 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 انسان اپنے نیک آمال کرے اور انہوں جمع کر گئی کم آس اللہ فرمی جنہ ایک دی گفلت گزر گیا وط زیفی دا دور بڑھا پہ دا دور اہ حیرت جوہ حیرام دی مسل قیمت دور یہ سارے جن کی گفلت دا یہ این دور چاوکے توبہ چاوکے اور میرے آمال کرے بیت کاری کو نہیں سکتا لیکن وط بھی ربی رحمان فرمے دے میرے در تیام عبادت کر توبہ کر میں معاف کر مان رہا تو جدہ یہ دور گزر گیا اندھے تو بعد بلکل مہوت نے آکے انسان کو جگاؤ روح قبض کرنے لگا ویسی مثلا میں عمال کتاب بند ہو ویسی اور او کتاب بدا پیشنا دے زمین ہو سی اندھے اولاد چاہوے انہ مستے سکتہ خیرات کرے اعمال کرے انہ دے رہ ہوئی واجبار دیا گی دا اعتمام کریں ورنہ او بندہ دنیو دور گیا او کسام دیترہ خالی ہاتھ مڈنا خوص تو آئے خوالے کے کہنا رسل تمام مومنین کو غفل دی ند بیدار ہمار دی تفریق تاب فرمائے اکتفہ مل کے سارے بلند تر سلوات پر سلوات میرے مہترام مہترام آج اٹھ بہرم دنی گزر گی اسرہ دو دن دا مہمان اکبر بہبا اللہ اکبر بہبا میں چم جملے شہادت تھی حضرت عباس تھی پڑھنا چاہنا مخترم تیم دیمان تریخ حضی جلن سارے جوان مارے گئن آگ بہبت مہمان مارے گئن پر آقا عباس اپنے آقا دی خدمت حاضر فرمائے مولا ہوت نہیں جازت تریخ تریخ رنی تولت مولا امام ترو کے فرمائے عباس انت صاحب و لگائی عباس تُو میری فوج جرمیل مارے بنینا تفوج حوصل پس تو جنگ موق میں دی ہیں قدام نمول عالی عباس حد بن کے فرمائے نکبر بابا اللہ دی نا دی اس جوان مارے گئیں مہمان مارے گئیں وہ فوج کس ہے جس فوج دا جہا نیل میں عباس حج رکھو مل اللہ مہترم مہترم جرح تینی رنے میں آکھ آٹھ دی آج آٹھ دا دی مہترم 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 جتنی کوشش کرو مہترم مہترم انسان دے کبیر رضو مہترم کوشش کی کرو رود یاند مہمان یک برد بابا رج کے روگ لو فرمین فوج کی جائیں فوج جرلیل مہ آباس سام رنے کر براد غریب فرمین نقاس جب ویندے ہیں تو تانی گھن آجی تیم آوست مگر پہلے بھیانی تشک سلام کر گے خیام میچے حرکت آقاس اور ایک آل مدین دے جملے میں سننن پڑھ در جملے آئیں فرمین جینا اجازت وست آئے نا دے خیم تنے گا پئی اس خیم دے مشکا ہیں خالی مشکا پئی سادار دے کم سن بچے کوج بچے مشکا دے رکھے پئی اجر رکھو من اللہ کوج بچے خیم علی کٹھی کر کے اپنی کمیز سین ریح رکھے رکھے شریف قیام منظر آقاس کو برداشت نہیں ہویا بس بینی دے کول ہے علی دیا میرا چھیک سلام شریف ریالی سلام میری عباس حق لازبین میں تکو بابی دی حدیث مولا عباس بی بی عباس میرا بچہ میں بابی دی جھولی جمیٹھی ہو یا می غاضی میرے سر تنچ آدھر ہٹی آئی بابی میرا سر چمہ میرے کس نہیں آدھر بوس اجر اجر ام اللہ بی عباس رجل امیر کینات بابی روزے کیو عباس بی 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 عباس کینات سچا ام میرا بابی لیکن غاضی میں سچیں دی آمی یہ دی عباس جن بی را حسین بی را بی شریفو 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 عباس عباس دا جنازہ بس اجازت مانکے مشک چاہیے مختصر چار نار سی پا رہا رہا نحر فراد تے حید ریشیر میں جنگ کی تیے کنار خانی ہوئے خوجان دور بھرد گئے میرے مولا عباس نے آکے پانی دی مشک بھری تے حتہ مچ چلو پانی دا بھری پانی کون لیت کیا دن تک شرب نہیں بیان دی بھ ساتھ بھر 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 گھوڑا دری گھوڑا در گھوڑا جلدی کار پانی خیم wives کہ ہر پس حملہ کر لے اگر پانی خیام پہی پہنچ گیا نہ جیتی ہو جانگ ہر ویسوں چار ہزار دن آل بی فوج رلی ازادران چار ہزار تیر انداز نے تیر وسائے حضرت عباس بشن کے شکے آن دے اگل ماہو کے آن دن گھوڑا منت لا جلدی کر میں دو خیام میں جگھنوا ادا دارو یہی کبین ظلم لوار کی پہ میرے آتا او در سجا بازو کلم ہو گیا بے کبین ظلم لوار کی ناکھ بازو کلم ہو گیا مشکل دسم موچ باتے مشکل دھکے آن دے آدے آن دے گھوڑا او چلدی کر پانی خیام تنگنوا حجروں کو مدللہ ادا دارو حالے یاگال غلے قرینین جو ہی کبینے تیر مارائے مشکل دھکے پانی لڑ گیا جا دیدیاں سامو گ گئیا ادا دارو جدا مشکل دھکے پانی لڑ گیا اگل ماہو پیانے آن گھوڑا موچ باتے پانی خیام تنگنوا ادا دارو پوے کربلا داریر مکتل دو آن دے لے ترائے ویڑ کی تینک برد بابے سنجھو اسری کو کے رو ویڑ پہلا ویڑ کر گیا نینا لاؤن ان کا زرز لہری روکے پر میں نباز شمیشی کبر پرٹ گئی اڈی جا ویڑ کر گیا دن وقت میں نہیں لگی پر میں نبازی میری جانگ نگو گئی ادا دارو پی جاتر بھرا ویڑ کی تینک برد بابے جیڑا میڑا کیا مرد منظر آتے مل چھڑ چھوڑیا اینکہ مل سمجھ دیوئی رو رو کیا دین گازی تون دریاد کی جارے پر لہ جائیں سرا دیکھ پر اکوا تینک نچنے وزیو ایک میں نوز بار تا دیکھ آدین آج گازیاں لہ گیا اجر اکملاللہ اجر اکملاللہ اب آدین سرچال کے جھوڑ چھوڑت ہے غازی آدین وردہ بابا میری ہیڑا کی جتینے بیچ راتے دیتے مولا میں نقلا میری آت کا ساب پر اوچھے بہت کوئی آت کا ساب رجل میں غازی اب آس مولانے پوچھے غازی روکا کیوں اے فردین مولا ایک مظلوم تی مظلومیت روایا ہے کچھ نے نماز کری مرگو بیاد کرا مظلوم روکے فرمین اکبر دا بابا میں سکے نا پیا ہون میں جنا ملاشتی آئے ہو اکبر دلاشت گئے ہو چاند دلاشت گئے ہو مولا میں نے کونی غربہ دروے دیئے میرے بات میں سلامنا یا نجارت و دلاشتے کے حدے یا اولاد